بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو معلوم ہے کہ بارہ مارچ دو ہزار اکیس کو سینٹ آف پاکستان میں چیئرمن سینٹ اور جپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونے والا ہے اسی طرح آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سید یوسف رضا گلانی کے خلاف پی ٹی آئی کی دائر کردہ ناہلی کی درخواست پر بھی الیکشن کمیشن نے نہ صرف سمات کی بلکہ فیصلہ بھی آ گیا اور فیصلہ ان کے حق میں آیا آج کے اس وی لاغ میں انہی باتوں کا تجزیہ کریں گے اور آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کریں گے جو آپ کے لیے یقیناً غور کا باعث ہوں گے اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل فیکش پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں تین مارچ کو سینٹ آف پاکستان کے الیکشن ہوئے تھے جس میں جنرل سیٹ پر ٹی ٹی آئی کے امیدوار حفیظ شیخ یوسف رزا گیلانی سے ہار گئے تھے اور اس کے بعد ایک نیا پیڈورا بکس کھلا تھا یوسف رزا گیلانی کے بیٹے کی کچھ ویڈیوز سامنے آئیں تھیں اور کچھ آڈیوز لیک ہوئیں تھیں جن میں یوسف رزا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی سندھ کے سبائی وزیر ناصر عسین شاہ کے ساتھ لوگوں کی بات کروا رہے تھے جس میں وہ انہیں آفر کر رہے تھے کہ آپ چھے سے آٹھ کروڑ روپے ہم سے لے لیں اور جو ہم آپ کو دس دس کروڑ روپے کے ترقیاتی فانڈز دیں گے ان میں سے بھی آدھے آپ کے ہوں گے اور کمیشن لگ ہوگا تو ان کو سامنے رکھ کے اور جو مریم صفدر نے ورکس کانونشن میں اسلامباد میں یہ بیان دیا پیسہ نہیں چلا بلکہ مسلم لگنون کا ٹکٹ چلا ہے ان سب باتوں کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی نے یوسف رزا گیلانی کے خلاف ایک ریٹ پیٹیشن دیر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور جس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ یوسف رزا گیلانی کے بیٹے نے اور مریم صفدر نے دھاند لے کی ہے اور لوگوں کو پیسے دے کر وارڈ خریدے ہیں اس لیے ان کے نوٹیفکیشن کو نہ طرح روکا جائے بلکہ ان کا الیکشن بھی منسوخ کیا جائے اس کی دو سماتے ہوئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کے ایک رکن ہے ابراہیم الطاف کرشی ان کا پورا نام ہے انہوں نے یہ اعتراض اید کیا کہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں لیکن ان ویڈیوز میں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یوسف رزا گیلانی کے بیٹے یوسف رزا گیلانی کے لیے وارڈ خرید رہے ہیں یا کوئی دھاندلی ہو رہی ہے الیکشن میں ایسا ہوتا ہے اور سیکریٹ بیلٹ کا یہ حسن ہے کہ وارڈر جس کو چاہے خاموشی سے اپنا وارڈ دے دے اس لئے آپ کی یہ پیٹیشن غلط ہے اور الیکشن کمیشن نے اسے خارج کر دیا اب بارہ مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق چیئرمن سینٹ اور ڈکٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی پارٹیوں کی طرف سے چیئرمن سینٹ کے لئے جو امیدوار سامنے آئے ہیں وہ ہیں سادق سنجرانی جو پہلے ہی چیئرمن سینٹ ہیں جبکہ پوزیشن جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لائے رہی ہے اور ان کے مشترکہ امیدوار چیئرمن سینٹ کے لئے ہیں سید یوسف رضا گیلانی اور جو پارٹی پوزیشن ہے اس وقت سینٹ آف پاکستان میں آپ ایک طرف حکومتی اتحاد کو رکھ لیں اور دوسری طرف پی ڈی ایم کے اتحاد کو حکومتی اتحاد کے پاس اس وقت جو سیٹوں کی تداد ہے سو میں سے سینٹالیس سیٹیں ان کے پاس ہیں جبکہ سو میں سے تیوپن سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے پاس ہیں شیخ رشید نے ایک بہت ہی کام کی بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ جو ایمینیز آتے ہیں ان میں سے اکثر کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ پھر اسیمبلی میں داخل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ انہوں نے ہلکے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب انہیں ان کے لوگ دوبارہ بہت نہیں دیں گے اس لیے وہ یہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ کوئی چھ سات کروڑ آٹھ کروڑ یا دس کروڑ تک انہیں مل جائیں اور وہ اپنا نقصان پورا کرنے ہیں فافین ایک تنظیم ہے جو پاکستان میں ہونے والے الیکشنز اور ان کی شفافیت پر نظر رکھتا ہے ان کا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان میں جو جنرل انتخابات ہوتے ہیں ان میں ایک ایم این اے تقریبا ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے تک خرچ کر کے ایم این اے بنتا ہے اور پھر وہ ان پیسوں کو ایم این اے بننے کے بعد واپس کماتا ہے ایز ایم این اے وہ ترقیاتی بجٹ میں سے نکالتا ہے کمیشن کے طور پر یا جو دوسرے اسے فوائد ملتے ہیں ان سے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر شیخ رشید کی بات کو بھی درست ماننے اور فافین کا جو تجزیہ ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا کہ بات تو فافین اور شیخ رشید دونوں ایک ہی کر رہے ہیں مثلا اگر ایک ایم اے کو ایک وارٹ بیچنے پر سینٹ کے لیے آٹھ کروڑ مل جاتے ہیں اور دس دس کروڑ کے کچھ منصوبے بھی مل جاتے ہیں ترقیاتی فانز کے نام پر جن میں سے آدھا اس کا ہو تو اس کو کتنی بچت آتی ہے آپ ایک جنگل اندازہ لگا لیں یوسف رضا گلانی کی یقینی کامجابی اگر شکاس میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نئی احتجاجی لہر شروع ہوگی 26 مارچ کو اپوزیشن پہلے ہی لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر چکی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی آپ اپنا اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ